اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب زبردست ہوں گے میں ہوں شان اور آپ دیکھ رہے ہیں اگری کرچہ رائنڈ انفرمیشن چینل دوستو بڑی خبر چینی مہنگی ہونے کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے چینی کی نائی کی مہ جو ہے وہ چوبیس ہزار تک پہنچ گئی تازدرین اپ ڈیٹ کیا ہے اس کے علاوہ پاکستان کی شگر ملوں کے ایکس مل ریٹ کی کیا پوزیشن ہے تو یہ ساری اپ ڈیٹ آپ دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اس کے علاوہ دوستو آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہمارا واتس اپ گروپ ہے جس میں میں کچھ دوستوں کو پرسنال میں کچھ اپ ڈیٹ دیتا ہوں جیسے کب خریدنی چاہیے کب بیچنی چاہیے کیا کرنا چاہیے کس وقت کیا چیز خریدنی چاہیے تو اس طرح کی باتیں ہمارے گروپ میں چلتی رہتی ہیں جو دوست ایڈ ہونا چاہتے ہیں یا گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا نمبر کومنٹس میں سینڈ کر دیں اس دوست کو اپنے اس واتس اپ گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا اور ہر کاروباری ایڈیا شیئر کیا جائے گا تو دوستو اب بات کرنے والے ہیں چینی پر کہ چینی کی کیا صورتحال ہے دوستو ایک دو دن پہلے بے تہاشا تیزی دیکھنے کو ملی لگ بھگ ریٹ جو تھے وہ پندرہ ہزار کے قریب جا پہنچے تھے پر میں نے ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ جتنا ہوسکے سیل کرتے رہیں انشاءاللہ نفع مل جائے گا اور ٹینشن بھی نہیں ہوگی جن دوستو نے عمل درامت کیا وہ اچھے رہے ہوں گے کیونکہ بعد میں مارکیٹ میں کچھ حالات اس طرح رہے کہ کل سارا دن کچھ پریشانی میں گزرا چینی والوں کا اور بعد میں دوستو دو دھائیس اور پہ تک کی چینی میں مندی دیکھنے کو ملی جسے کریکشن کا نام دیا جا رہا تھا میں نے تو سب دوستوں کو کہہ دیا تھا کہ چینی نکالنا شروع کر دیں ایسا نہ کہنا کہ آپ نے بتایا نہیں پر ہر کسی کا نصیب ہوتا ہے پر اب بات کرنے والے ہیں چینی کی نئے قیمتوں پر کے شگر ایکس مل کے ریٹ کیا چل رہے ہیں تو بعد میں چینی سب سے زیادہ جو مہنگی ہے کہاں پر ہے اور کتنی مہنگی ہے تو اس پر بھی اپ ڈیٹ دیتا چلوں گا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جیڈی ڈی 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 کا جو ریٹ ہے دوستو وہ تیرہ ہزار چار سو رپیٹا کا پہنچا ہے کمالیا کا تیرہ ہزار سات سو بابا فرید کا چودہ ہزار پتھوکی کا چودہ ہزار پاپورلر کا چودہ ہزار ایس جی ایم کا تیرہ ہزار سات سو اسی چشمہ ون کا تیرہ ہزار نو سو دریہ خان کا تیرہ ہزار نو سو لیا کا تیرہ ہزار سات سو فاطمہ کا تیرہ ہزار سات سو میران کا تیرہ ہزار چھے سو پچاس روپے دھرکی کا تیرہ ہزار سات سو پچاس گھوٹ کی کا تیرہ ہزار سات سو پچاس اکیٹی کا تیرہ ہزار سات سو پچاس سانگڑ کا چودہ ہزار میٹیاری کا چودہ ہزار فارن کا چودہ ہزار اتحاد کا تیرہ ہزار چار سو پچاس رپے حمزہ کا تیرہ ہزار چار سو رپے تک ریٹ چل رہے ہیں شگر مارکیٹ میں تو یہ پوزیشن آبنی ہے کلیکشن کے بعد اب کیا نائے ریٹ بننے والے ہیں کیونکہ بتایا تو تیزی کا گیا تھا پر میں نے کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے آج یہ ایڈیا بتایا جا رہا ہے کہ زبردست چینی میں تیزی ہوگی پر کل چینی میں تیزی نہیں دیکھنے کو ملی الٹا کمی دیکھنے کو ملی یہ شگر مل والے ہیں جو کبھی بھی کچھ نائے پلان کر سکتے ہیں اور خاص طور پر گنے کے حوالے سے بھی بتایا گیا تھا کہ سمری منظور ہو چکی ہے پر دوستو نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں کیا گیا مجھے تو کچھ نہ کچھ لفڑا لگتا ہے پر دعا کرو یہ ریٹ کنفارم ہو جائے اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے برحال آپ چلتے ہیں چینی مہنگی کی طرف کے اتنی چینی مہنگی کیوں ہو چکی ہے دوستو مضبوط ذرائع سے یہ خبر آئی ہے کہ سندھ شگر ملوں کا جو مال ہے سمگلنگ ہو کر باہر کے ملکوں میں جاتا ہے جیسے خاص طور پر اغوانستان تو وہاں پر چینی کی قینتیں لگ بھگ 23,500 سے لے کر 23,800 روپے تک جا پہنچی ہیں لوکل مارکیٹ میں پاکستان کے کئی بڑے شہروں میں بھی لگ بھگ 18,900 کے قریب قریب چینی کی فروخت جاری ہے لوکل مارکیٹ میں دوستو اگر کسی کے پاس موجود بھی ہے تو وہ شورٹیج بتا کر چینی مہنگی بیج رہا ہے تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے پر دوستو ریڈیو ہیں اب لاسٹ ٹیج پر جا پہنچے ہیں لگ بھگ آپ کو 15,16,000 تک دیکھنے کو ملنے تھے اس کے قریب جا پہنچے ہیں تو باقی بڑا ریٹ شاید اتنا نہ بن پائے جتنا آپ سوچ رہے ہوں یا کہتے ہوں کہ بھن جائے پر دوستو ہر چیز کا اصول ہے دو دن تیزی دو دن مندی یا شاید چار پانچ دن تیزی اور مہینہ مہینہ مندی بھی چلتی رہے تو جو لوگ وقت کو فیدہ اٹھا لیتے ہیں تو وہی کامیاب ہوتے ہیں تو فیلحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے جالد ملیں گے نائی ویڈیو اور اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ